ایک جوان آدمی ہے لیکن مزور ہے وہ مزور ہو کے بھی خود داری ہے اور اپنا کم کرنا چاہتا ہے لیکن مجبور ہے مزور ہے اور مجبور ہے بچے نے چھٹے چھٹے کرائے دا مکان ہے دو دن تو کارچفا کے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی ختمت چاہدرے توڑا ہوس بابر بے گرد توسی بھی اہری اپنا اے بی ایش ڈی ٹی وی آج ایک بڑی خوش آئند بات ہے جی آج ساڑھے نال اس کاروان دے بیچ ساڑھے ایک ہور ساتھی ساڑھیاں بہت سینئر آرڈس نے فرا ناز جی انہیں فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی تو بات جڑا ہے خدمت انسانیت کرنگے اور اے دے بیچ ساڑھے نال چلنگے اے سٹوری دوسری لیدہ میرے چینل دے دیکھ لو ہوگے کہ کسنا اے دے شامل ہوئے اور اس لابزدگان واسطے بھی ساڑھے نال قدم با قدم ہونگے جنہیں کاروان بھی ساڑھے جانگے انشاءاللہ انہیں سارے اچھ جانگے تاکہ خواتین نال جڑے معاملات نے انہوں نے مطلبے دیکھ سکروں اچھے جی اساں نوں کیسے دی بسادت نہ بتا لگا اے پائیں نے ساڑھے انہوں نے اسی پوچھنے ہیں انہوں نے کی پرابلم ہے انہوں نے کی سلسلہ ہے کہ کیوں انہوں نے احلاحات نے میرا کیمرہ دا اندھا ہارے ہے کہ جو انہوں نے کاردے احلاحات نے جو انہوں نے زندگی جس طرح گودھر رہی ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام کی نام پہ انتو اڑھا شہداد اسلام نام شہداد صاحب کی وجہ ہے کیوں تو اٹھی زندگی اس طرح کارا پڑا جے کرائے تھا جے سر ہم گھر تے کرائے دے اور دس ہزار پہ کرائے دے رہے ہیں اچھا ایک کمرہ دا دس ہزار پہ دس ہزار پہ سر پنج بچے نال چھوٹے انجڑے اچھا جی اور کوئی ایسا وسیلہ کوئی نہیں ہے اس پہ میں یہاں دو سال پہلے میں نے ہو گیا سی فالج دا ٹیک سر ہو گیا سی اس بعد دو سال سر میں منجید پہ آ رہا اس دی وقت تو جتنے ہوئی ایسٹ سن میرے کل سارے لگ گیا میرے بیماری دے ہوتے اور پھر کچھ تھوڑا بہتر ہویا میں تھے کوئی تھوڑا جہا ایک رکشہ چلاندہ ساں کوئی کسی دا لیا گئے دیاڑی ہوتے پانچ سو روپے دیاڑ لیندے ساں میرے کل ہو اچھا اس طرح یہ ہویا ہے کہ میں پھر کچھ ارسا رکشہ چلاندہ رہے لیکن پھر انہوں ہی رکشہ واپس میرے کل لے لیا تو ایسے وقت بلکل میں بلکل بے روزگا رہا اور اور کوئی ایسا میرے کل کاروبار نہیں ہے کہ جڑا میں اپنے بچیا ہوں جڑا روٹی کا لیا کے دے سکا اجی میں بیمارہ ہوں ہے میرا چہرہ سا رجی بھی جڑا ہے نا اے سارا ٹیڑا بھی اور سارے جڑا نا فالج دی ہوئے تو وکنہ سے بہت زیادہ اور چل پھر نہیں سکنا سہی میں آجے اچھا جی اینا دا جڑا مطلب وکنس کہہ رہے ہیں جی بہت زیادہ ہے اچھا جی تے فالج دا حملہ اینا دی ہوئے ایسی جی دی وجہ تو بے روزگار ہو گئے اور دو سال انہا دے وہ بیماری دی حالت چھو گزر گئے اور بیماری یقینا جدو آن دی ہے وہ کاردے وچھو جو کچھ ہوندہ ہے وہ لیجنڈی ہے لیکن کی تسی زندگی اپنے نے کوئی ڈیزائن کیتا ہے اپنے ذہن جو سوچے ہیں کہ آنالا وقت کس طرح گزرے گا دیکھو فرض کرو تو آڈی کو ہیلپ کرتا ہے تو آڈی ون ٹائم کر دے گا لیکن سیکنڈ ٹائم کس طرح گزرے گا یہ دے بارے چھو تو آنو کوئی طریقہ کار کوئی ترکیب کوئی ترتیب وہ سوچ نہیں پیے گی بنانا نہیں پیے گی مطلب پھر ہی زندگی سروائب کرے گی کس طرح کرو گے سر بس کوشش کر رہے ہوا برپور کوشش کر رہے ہوا کہ اپنی جس طرح پہلے سید مند سا کام کردہ سا بڑا اچھے طریقے نال کچن چال رہا سی کہ سید قسم دی پریشانی نہیں سی سید سی سر بلکل تھے اور بڑا خیال آندن کہ یار پچھلا میرا جڑا ایک ماضی سی بڑا اچھا سی بہت محنت کردہ سا صحیح اپنے بچے انہوں جڑا دیکھ بال کردہ سا لیکن کی کہنا بھائی جن میں اس کابل نہیں ہے کہ میں اگر زندگی جڑانہ کوئی سروائیو کر سکا اور پہنچ تین بیٹیاں میری دو بیٹن چھوٹے بچیاں انہوں نے کھانے پینے سلسلہ بہت اکھا کرنا میں کی سوچا ہوں اگر میری سوچ محدود ہو گئی ہے کہ میں نکلا ہوں مفل سیدھے بچوں تدہ ہی میں سر کچھ کر سکنا اس طرح میرا کوئی کی کرا سر میں کوئی منہ سمجھ نہیں ہوں دی کہ اس طرح اپنے بچیاں نو پالا کی کرا ہوں بہت پریشان سر رہنا ہوں بس اللہ اجریان تو اڑیاں بیٹیاں نے انہوں پڑھا ہے جب پڑھیاں نے جی پڑھ دے رہن بچے پرائیویٹ سکول دے جس وقت میری اچھی جڑی ہے ٹھیک سامنے کتے تک پڑھیاں نے ایک سر بچی اٹھویں کلاس چھے ایک چھٹی کلاس تک پڑھی دو سال ہوگا ان بچے سر نہیں جا رہا ہے سکول کیونکہ سر ہونا دے میں فورڈ نہیں کر سکتا نہ ہونا دے تعلیمی اخراجات پورے کار سکنا ہوں تسیہ نا نو کوئی ہنر سکھاؤ جڑا کارچے کام کار سکنا پر کرو سلائی ہے مطلب کپڑے سلائی اجکل لوگ کرانا چاہنے نے تو انہوں کو بندہ دو مشینہ لیا دو تین مینے مطلب جڑی اچھا ذہن ہے جس لڑکی دو سکھ جن دیئے تے وہ کو کام کر لینا کی فراجی تسی کی کیا دے سوال ہے نا دیکھو سلام علیکم جی ٹھیک ہو تسیہ بابر صاحب میں ایک کل کہاں گی کہ اگر کوئی بھی انسان ہے وہ اس حد تک چلا جاندہ ہے کہ جدہوں دے کل کچھ بھی نہیں ہندہ اور وہ اس حد تک چلا جاندہ ہے کہ وہ دے بچہ نہیں کھان لی کچھ نہیں ہندہ وہ کس پوزیشن ہی چھوندہ ہے اے فیل کرنا وہ دے ہی واس دی گھا لے جدہ نال ہو رہا ہندہ میرے خیال اسی تسیہ وہ تکلیف پر جڑھانا نہیں محسوس کر سکتے جو اس ٹھیک ہم وہ کر سکتے تے میں تے انہا کما گی کہ کوئی اے ہو جائے اے نا نو چاہی دے کہ اے نا نو کوئی اسی جننے بھی ساڑے بھی بڑز ایک رہے ہیں کوئی اے نا کہا ستے اے ہو جائے کردن کہ کوئی اے چھوٹا موٹا کاروبار ہو جائے جدنال ہو جائے اپنا رکشا جس راں گے کہہ رہے ہیں رکشا چلاندہ سمجھ رکشا چلالا لینڈ یہاں مطلب اپنا کوئی چھوٹا موٹا کارلینڈ جدنال انہا دے کاردہ سرکل جڑھانا جی اے ہو چالدہ اے ہوئی ایک خدمت خلق ہے اچھا یہ دست ہو جی چلو رکشا ہو جو بے ٹھیک ہے اگر رکشا نہیں ہوندہ مطلب فرض کرو تے کی تُسی سمجھ دے اوکے رکش دے تو انہوں کس تند لے دیتا جائے یہ بھی ایک اپشن ہے کیوں دا اڈوانس مطلب وہ دے دیتا جائے جی اڈوانس تو بعد رکشا نکل لندہ بہت سارے ایسے لوگ نے اوہ بچارے ایسے کل نو ترس رہے ہوندہ جی ساڑھے کول اڈوانس ہو جو آہ جی ٹھیک ہے جی وہ اڈوانس ہوندہ ہے اڈوانس رکشا لندہ نے پھر وہ کئی رکشے بن جندے سر سب تو پہلے تھے میں توڑا شکریہ دا کرنا چاہنا کہ تسی میری فریاد سنن واسطے سر تسی آئیت نہیں دھرو میں سر ایک توڑا رکش کرنا کہ میں کاروبار بھی نہیں چاہی دا میرے مکان دا کرایا ہے سر جنہ میں فون نہیں کر سک رہا مالک مکان سر روز میں نو تان کر دا ہے روز میں نو کہیں کہ سر گلنہ کر دا ہے پریشان کر دا ہے گلنہ تا کر دا ہے دو مینے دا سر کرایا ہے جنہ میں نہیں دے سکیا ایک بے روزگاری دی ہوئے تو سر اگر کاروبار ہو جائے تو میرے واسطے اور کی من چاہی دا ہے میں سر بے شک میں تسی کس تاں دے لیا دیو کوئی ایسا میرے واسطے کوئی کار دے ہوئے کہ جڑا میں اپنے بچین ہوں اگر سر میں کسی دا بھی دل نہیں کر دا کہ کوئی اس طرح کسی نو کسی کلو زر منگے اللہ پاک دی ذات بڑی غفور و رحیم ہے سر میں کدھی سوچ ہوئی تو آڈے بے ساتتوں کے میری کوئی ہلپ کیتی جائے میں کدھی اس طرح سوچے ہی نہیں سی لیکن سر میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ سر میں ان کوئی سمجھ نہیں ہوں کہ میں کی کراؤں ناظرین اللہ تعالیٰ اپنی پناچ رکھے جی جو کوئی جوان آدمی جڑا ہے وہ جو مجبور ہو جاندہ ہے اور وہ دے واسطے پرابلم جڑی ہے یعنی کریٹ ہو جاندی ہے تو اگر کوئی ایسا اللہ دا نیک بندہ مطلب دو منہ دا کرایا دے کار دا دس زاربیہ کرایا دینے اور پلاس چڑا ہے اے ناظرین کوئی ایسا بندوبست ہو سکے کہ میں امید بھی کرنا ہو جائے گا گو بڑا مشکل دور ہے اس طرح بڑا مشکل ٹائم چل رہے ہیں جس طرح کے پہلے مالی حالات لوکان دے کاروبار پھر وہ نال جڑا ہے مشکلات تو مشکلات مطلب پوری دنیاں چھے یہ نہیں کہ صرف پاکستان مسائل جو پاکستان شدید اس طرح مشکلات چکے گھتا رہے ہیں چونکہ تھے صلاح بے ایسا نوں انہوں لوگان بھی دیکھنا ہوئے گا اور یقیناً ہر لوگ بہت سارے تھے ایسے لوگ نے جنہوں میں فنڈ واسطے اپیل کیتی تو انہوں نے دسیا جی کہ ساڑھی سسٹر جنہی یہ مطلب ہوتا کارجاندہ رہے ہیں ساڑھے پر آدھا کارجاندہ رہے ہیں جیسی انہوں نے مطلب ہیلپ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ تھی اس طرح کی حالات جڑھے ننا جی وہ بہت ہی نازق ہیں اور کوئی بھی حکمران جڑھے نے اس چیز تھے کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہر جڑھے میں آدھے ہوئے ہی سوچ دے کہ یار میں اگر پنجاب تے میں حکومت کر رہے ہیں تو میرا پنجاب جڑھے میں ان سے مالا جڑھے سن تے کر رہے ہو گیا رہے جی میں سن سے مالا جڑھے بلوچستان تے کر رہے ہو کہ اندر میں بلوچستان خدارہ اسی ایک پاکستان تے رہے نہ لیا چاروں صبح کٹھے ان دن تے پاکستان بڑھا کہ اسی لوگ اس چیز نو اسی دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے جڑھے قائد محمد علی جناہ صاحب نے جڑھا خواب دیکھیا اسی جس پاکستان تھا کہ اسی آج بھی اسے پاکستان اچھا کیڑی زدیچ نہیں آرہی ہیں کوچھ عوام جڑی ہے وہ پکھ نال مار رہی ہے کوچھ عوام میگاہی نال مار رہی ہے کوچھ عوام سیلاب دے زادی چاہ کے مار رہی ہے تو اسی انہا لوگاں جا کے دیکھو جڑھے ملبیاں دے تھلے دبے ہوئے ہیں جنہاں دے کول حالے تک کوئی امداد نہیں گئی جنہاں دے بچے پکھن سیرتے چھاتے بھی نہیں ہیں رینلی کوئی جگہ نہیں ہیں خدارہ انہا لوگاں کچھ سوچو اور جڑھے لوگ اس چیز دے حق دار انہاں دے ہو انہاں وازتے کچھ کرو جڑا ملک ساڑے تیسٹرم ٹائم ہے سانو سارے انہاں چاہی دے کہ ایسی ایک کوئی کہ تیسی اس چیز دا حل سوچئے نہ کہ ایسی اے سوچئے کہ فلاناں کی کر رہے ہیں فلاناں چور رہے فلاناں کھا گیا ہے فلاناں خزانہ خالی کر رہے ہیں دیکھو اگر ایسی اینا معاملات اچھ رہاں گے تو عوام ساڑی نہ لے دے انہوں بھی زیادہ برا ہوئے گا یہ نہیں کہو کہ پانگی کہ جو بھی جو جتنے لوگ سانو سارے انہاں دیکھ رہے ہیں انہاں کے ایسی اپیل کرانگی کہ جتنے بھی سلافزدگان جو بھی تسی انہاں نہیں کر سکتے ہو بڑھ چڑھ کے اپنا کرو جیڑی بھی خدمت تسی کر سکتے ہو میں نہیں کہن دی کہ کوئی تسی کسی نوہ کار دے دے ہو کسی نوہ کوئی مطبق کوئی فیکٹرییاں پا دے ہو لیکن انہاں لے انہاں دے کر دے ہو کہ انہاں دی دو ورڑک وقت روٹی دا جڑے بندوبست ہو ہو جائے جی ناظرین کچھ ایسا کر دی ہی ہے کہ کسی دی دو وقت دی روٹی دا بندوبست ہو جائے لیکن عرشم اللہ دے بیٹھا اللہ رب اللہ عزت ساڑے دے بہت خوش ہو جانگے گو جتنے دوسرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوگے میں پاکستان مجود نہیں ہوگا میں مدینہ شریف ہوگا اللہ تعالیٰ سانو توانو اپنی حفظ و ایمان چی رکھے اور انہیں سکت دے انہیں وسط دے کہ اسی ہر بند دی آواز تے لبیہ کر سکیے اوہ دلی یسی جو ہو سکے اوہ کر سکیے میں توڑک اجازت چاہاں گا پاکستان زندہ بہت اسی نواز تے جی راشن لے کے آئے ہیں انشاءاللہ چلو پچھلے دو دن تو انہیں دے بچے فاکیتے نے اور راشن اسی نواز تے لے کے آئے ہیں تاکہ مطلب ہے کھانا کار بنانا کھانا پکے کھانا کھانا اور پچھلے بابر صاحب دیکھو جس دا رکھشا چلاندہ ہے کہ اس بندے نے یہ پتا ہے کہ یار ہے بندہ مزدور آدمی ہے یہ دا اے ہی کاروبار ہے اس بندے نے ادھے رکھشا تک لے لے اے نہیں سوچا کہ یار اس بندے دے کاردہ کی سلسلہ چلے گا ادھے بچے بچے پکے بیٹے رہنگے اگر یہ نہیں کام کرے گا اپنے بچے ان کی دھوکوا ہے ایس طرح لگ دا بابر صاحب کے ساڑے انسانیت جڑی ہے نا جی وہ ختم ہو گئی ہے جی بالکل میں اس گلنہ انتفاق کرانگا آپ پتڑا پی پہ گئی ہے اور نفس نفسی دہ دور ہے اگر اس نفس نفسی دہ دور اگر اللہ دے حکم دے مطابق کسے الجام آگے کسے دی مدد کرانگے کسے دے کام آگے تو یقینا دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے نے ایک جوان آدمی ہے لیکن مزور ہے وہ مزور ہو کے بھی خودداری اور اپنا کم کرنا چاہتا ہے لیکن مجبور ہے مزور ہے اور مجبور ہے بچے نے چھوٹے چھوٹے کرائے تھا مکان ہے دو دن تو کارچفا کے نے اللہ تعالیٰ نوازتے احسانیہ پیدا کرے پاکستان زندہ بار